لوگوں نے محرم کے دس دن کو بجائے آمال میں لگنے کے آمال سے دور ہونا شروع ہے اگر نانی کے گھر کے سامنے ایک شخص تھا جو انسانوں کو جانا مردہ تھا شیر، چیتا، ریچ، گدھا، کتا کیا کیا بننا پھولے جانور محرم میں آتے تھے پھر اس کے بعد دستہ ہم کو معلوم نہیں تھا ان کے ساتھ جانا، رات میں گھر کو واپس آنا، کھانا کھانے کے بجے مانا کھا کے سونا الحمدللہ جب مہدت شروعی تو اللہ کی فضل سے تبدیلی آئی جتنے جانورات سے پورے جنگل چلے گئے جیسے فرمایا کہ من زار بلا مزار لانہ اللہ جس کی مزار نہیں ہے اس کی زیارت کرنے والوں پر اللہ کی رہت برستی ہے اس وقت کا سب سے بڑا ولی وہ ہے جو اپنی گاہوں کی حفاظت کر لیں سات قسم کی وہ لوگ ہیں جن کو کل عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں رہے گا ان کو سائے میں جگہ ملے گی اس میں سے فرمایا شاب کن نشعہ فی عبادت اللہ وہ نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت پر گزارے جی مولنہ فرمائے مسلمانوں کا آخری مہینہ بھی عزمائشوں کا ہے اور پہلا مہینہ بھی عزمائش اس مہینے پہلے مہینے میں کیا فضیلت ہے اور کیا عزمائشیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سوا دو سال صدیق عقبر رضی اللہ علیہ وسلم کا دور جہا تھا وہ اسلام کی اسلام میں جو گربر شروع کیے تھے وہ گربر ختم کرنے میں اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں لگ گئے پھر اس کے پاس فاروق عزم حضرت اللہ علیہ وسلم کے دور آیا تو شروع شروع میں اسلام کی بنیادوں کو مضبوط میں لگے تھے پھر چل کر مشورہ ہوا کہ ہم جو ہیں تاریخ کیسے مرتب کریں اسلامی تاریخ کیسے مرتب کریں کہاں سے شروع کریں مختلف رائے آئی بعضوں نے کہا کہ ربیر لول کو ربیر لول سے شروع کریں اور چونکہ ربیر لول میں حسوس کی پیدائش بھی تھی اس میں دوسری قوم کی وہ شابہت ہے اس لئے اسے بھی رت کر دیئے اور پھر ربیر لول میں آپ کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور پھر آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے اس لئے اس کو بھی چھوڑ دیئے پھر اس کے بعد نبوت کے سال کو نبوت حسوس کو جو ملی تھی اس کو ایک بنیاد بنائیں گے اسے بھی یہ نہیں کیے پھر اس کے بعد مشورہ کر کے محرم الحرام اس کو تیہ کیا اور اللہ تعالی نے پورے سال کے مہنوں کو مرتب کیا ہے اور پھر اس میں چار مہنوں کو اشہر حرم فرمایا چار مہنے اس میں پہلا مہنہ محرم الحرام کا ہے دوسرا بھنا رجب کا تیسرا ذی قیدہ چہتہ ذی الحجہ گویا سال کا شروع بھی قربانی کا سال کا آخر بھی قربانی کا اب محرم الحرام میں تیہ ہونے کے بعد وہاں سے تیہ ہوا پھر اس کے بعد حضرت فاروق قازم ذلاتل کی شہادت بھی پہلی تاریخ کو ہوئی تھی اور پھر دس تاریخ کو حضرت حسین شہادت ہوئی تھی اور اسی محرم ہی کے مہنے میں دس محرم ہی میں قیامت واقع ہوگی جمعہ کا دن رہے گا فائد جو واقعی دس محرم ہی کو واقع ہوگی اور ذل حج کا مہنہ تو قربانی اس کا حج کا مہنہ اس میں جاہدہ بھی ہے قربانی بھی ہے سب کچھ ہے تو گویا ابتداء انتہا شروع سرے کا آخر تک ہماری زندگیوں میں جیسے حسن صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی شان تھی آپ کا نعرہ کیا تھا انہم امینن مہاجرن مجاہدن میں ایمان والا ہوں جس کی وجہ سے ایک جگہ رہنے والا نہیں صبح کہیں شام کہیں رات کہیں دن کہیں انہم مجاہدن میں اللہ کا حکم پورا کرنے تیار یا صحابہ کا نعرہ تھا لیکن بدخسمتی سے مسلمانوں کے اندر وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں تین بیواریاں شروع ہو گئی جس کا شارٹ فارم ہے یس یم زڑ یس سے سستی یم سے مستی زڑ سے زبردستی یہ مسلمان کے بیوینہ چل رہی ہے سوہب سستی کی وجہ کھانے پینے کے ایٹم آزیادہ کہہ لئے پیدا ہو رہی ہے جبکہ حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سی کہا اللہم انہی آوزوکا من العجزی والکسل اللہ میں عاجز بنوں سست پر اس سے بھی نہیں حفاظت فرما سست بننا کوئی اچھی علامت نہیں ہے تو صحابہ کی شاد اختیار کرنا ہے بات میں چل کر لوگوں نے محرم کے دس دن کو بجائے عامال میں لگنے کے عامال سے دور ہونا شروع ہو گئے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم چھوٹے بچے تھے کم عمر تھے اگر نانی کے گھر کے سامنے ایک شخص تھا جو انسانوں کو جانا رہا تھا شیر چیتا رینج گدھا کتا کیا کیا بننا پورے جانور محرم میں آتے تھے پھر اس کے بعد دستہ ہم کو معلوم نہیں تھا ہم کے ساتھ جانا رات میں گھر کو واپس آنا کھانا کھانے کے بجے مارا کھا کے سونا اور کیا کرتے ہیں اس طرح تھا لیکن الحمدللہ اس کے بعد دین دعوت و تبلیغ کی محنت چلی پھر مداریس بھی الحمدللہ روز بر روز پڑھتے گئے محنت دین کی لوگوں کے اندر شعور آیا کہ جبکہ نیل پالش انگوٹھے میں لگا اتنے سے نماز حضور نہیں ہوتا نماز نہیں ہوتی اب پورے جسم میں پالش نماز دے لیں گے تو کیا ہوگا حال اور وہ بھی پورے جسم میں پالش میٹ بارنا پھر شراب پی کے ناشنا یہ حال تھا الحمدللہ جب محنت شروع ہوئی تو اللہ کی فضل سے تبدیلی آئی جتے جانوراں تھے پورے جنگل چلے گئے جو جانوراں رولا میں آگئے تھے رین شاہ باگاں چھیتے وہ سب کیا ہو گئے جنگل کو چلے گئے اپنے مقام کو چلے گئے وہ اب تو الحمدللہ ایک بھی نظر نہیں آتا مجھے تو یاد نہیں اب کہیں کہیں ہے یا نہیں اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ جیسے فرمایا کہ من زارہ بلا مزار لعنہ اللہ جس کی مزار نہیں ہے اس کی زیارت کرنا پر کرنے والوں پر اللہ کی نارت برستی ہے اب ایک انگلی دو انگلیاں پنجا تین انگلیاں بڑی ساواری چھوٹی ساواری یہ نام سے پہلے گلی گلی ہوتا تھا وہ بھی ہمارے بشپن میں بشپن سے بنا تھا ہمارے پچاس سال پہلے کی بات کو رہا ہوں میں اس وقت جو ہے گلی گلی میں ہوتے تھے وہ بھی الحمدللہ کم ہوتے گئے اور پھر جو ہے وہ دس دن دس تاریخ کو جو ہے تابوت نکلتا تھا پھر یہ لے کے ناستے تھے بھاگتے تھے پھر السورطال آپ کا جو بسلیری وارٹر ہے وہاں جا کر اسے دھو کر یہ پڑھتے ہوئے آتے تھے شہید ہو گئے شبیر کربلا میں آج ستم کی چل گئی شمشیر کربلا میں آج کر گو وہ بچپن میں سنیا تھا سو وہ سناروں سے وہ حال تھا لیکن الحمدللہ اب وہ بھی جو ہے کم ہوتا ہے خام خام منت کرنا وہ کرنا یہ کرنا یہ جو غلط کام شروع ہو گئے تھے وہ غلط کام سے ہمیں بچنا چاہیے بچانا چاہیے ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے جو اللہ تعالی سے ملاقات کا عرض مند ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنت مطابق بنائے عمل صالح سے مرات کیا ہے سنت اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھیرائے تو غیروں کا طریقہ اختیار کرنا ہے شرک پر غیروں کا طریقہ سے ابھی کیا مطلب ہے ابھی تو سرکار ہے دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ کرنا ہے صحابہ نے کیا کیا وہ کرنا ہے اس سے ہٹ کر کریں گے تو کیا فائدہ اس لئے ان دنوں میں اور پھر جو ہے ہم لوگ کیا سمجھ گئے ہیں کہ محرم کے مہنہ جو اسلامی پہلا مہنہ ہے اکثر لوگوں معلوم ہی نہیں حالانکہ حضرت مفتی شفیص صلی اللہ علیہ وسلم صاف لکھتے ہیں کہ چاند کی تاریخ لکھنا ضروری ہے سنت ہے اس پر ثواب بھی ملتا ہے لیکن چاند کی تاریخ معلوم ہی نہیں ہم نہ چاند کونسا رمضان کا چاند دخلیت کا چاند یہ دو چاند ہم نہ معلوم ہیں اس کے علاوہ نہیں رمضان کا عید کا رمضان رمضان کی عید پہ بخریت اس کے علاوہ توجہ ہی دیتے نہیں حالانکہ ہر مہنہ ہر مہنہ چاند کو دیکھو تلاش کرو دیکھو پھر اس کے بعد دعا پڑو دعا سکھائی یہ دعائیں پڑھ کر اللہ سے مانگو تو خیر عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ اللہ کی فضل سے اب وہ چیزیں وہ حرکتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اب الحمدلہ شعور آ رہا ہے تو میں کہوں گا تمام احباب سے کہ محرم کا مہنہ پہلا مہنہ ہے یہ اسلامی تاریخ کا نیا سال محرم پہلا مہنہ ہے اس کا خیال رکھیں اور اس میں اپنے عبادت کے جذبات کو بڑھانے کی نیت کریں کہ اس سال ہماری عبادت بڑھ جائے ہماری تلاوت بڑھ جائے ہمارا ذکر بڑھ جائے گویا سال بھر کے لئے ہم پہلے سے تیاری کر کے ہم اپنے عامال کو بڑھانے کی فکر کریں اور جہاں تک گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور صحابہ صحابہ اکرام دس محرم کو روضہ رکھتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول اس دن اللہ نے فیرونس سے نجات دیا تھا محرم السلام کو تو ہم ہم زیادہ حقدار ہیں یہودی رکھتے ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں اس لئے ہم روضہ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں آئندہ سال میں رہوں گا تو دو روزے رکھوں گا تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے خالف نو دس کو رکھو محرم کے یا دس گیارہ کو اس پرتبہ کے سب سے چاند کی حساب سے جو ہے منگل چاشمبہ یا چاشمبہ جبیرات منگل چاشمبہ نو دس چاشمبہ دستاریخ ہے یا نہیں تو دس گیارہ چاشمبہ جبیرات اس طرح روزے رکھ لیں اور اپنے جذبات کو آمال کی طرف بڑھا کر کوشش کریں اور گناہوں سے جہاں تک خوصے کے بچنے کی کوشش کریں کہ میری ذات سے کوئی گناہ نہ ہو کوئی گناہ نہ ہو خاص کر نوجوانوں کے لئے بیقان تو ہی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوان اپنے آپ کو قرآن خدود صاحب کیا اشارت ہوتے ہیں سات قسم کی وہ لوگ ہیں جن کو کل عرش کے سائے کہلاؤں کو کوئی سائے نہیں رہے گا ان کو سائے میں جگہ ملے گی اس میں سے فرمایا شاب نشع فی عبادت اللہ وہ نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے اللہ نے جوانی دی ہے عبادت کرنے کے لئے ڈیاس کرنے کے لئے نہیں ناشتے کننے کے لئے نہیں عیاشی کرنے کے لئے نہیں گناہ کرنے کے لئے نہیں بلکہ جوانی دی ہے عبادت کے لئے شاب نشع فی عبادت اللہ اللہ کی عبادت میں ہماری تاریخ ہے کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ جس کی زندگیوں میں کچھ بھی نہیں یہ گناہ کا دھبا نہیں تو اس طریقے سے میں نوجوانے سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہوتلوں میں پارکوں میں ادھر ادھر جو عیاشی کا مزاج بڑھتا جا رہا ہے اسے اپنے آپ کو ختم کریں ہم دنیا میں عیاشی کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم تو دنیا میں اللہ کے حکامات کی پابندی کرنے کے لئے آئے ہیں اور انشاءاللہ کل جنت میں ہمیں وہ چیزیں ملیں گی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيَا اَنفُسْرُكُمْ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے تمہارا جو جی چاہے گا وہ ملے گا جنت میں تو یہاں دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا سکے اللہمہ اِنِيَسْلُكَ الْجَنَّةِ وَنَعِيمَهَا اے اللہ میں تو سے جنت مانگتا ہوں اس کی نعمتیں مانگتا ہوں وَمَا يُقَرْرِبُنِ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَل مجھے جنت کے قریب کر دینے والا عمل بول بولو اور جنت کے قریب کر لنے والا عمل کرو وَعَوْضِكُمْ نَعْرُ اے اللہمہ دو زخ سے پناہ مانگتا ہوں وَمَا يُقَرِبُنِ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عمل دو زخ کے قریب کرنے والا عمل دو سرقے قریب کرنے والعمل سے میری حفاظت فرما یہ دعا سکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بنیاد بنا کر ہم جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے وچانے کی فکر رہنا ہے خاص تو اس سے نگاہوں کی حفاظت اس وقت کا سب سے بڑا ولی وہ ہے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نگاہ اور پھر ایک گزارش یہ بھی ہے کہ دس محرم کو جو روزہ بھی رکھنا ہے لیکن پکوان بھی اچھا پکانا ہے تو سال بھر اللہ طرح اچھا کھلائے گا تو اس کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں یہ بات سب کے پاس آیا ہے